موسیقی دیکھیں اس میں میں ایک بہت وضاحت سے آپ سے بات کروں گی دیکھیں پیپلز پارٹی یقیناً آئین پہ اور جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالتیں انہی میں مقتمے چلنے چاہیے لیکن اگر آپ یاد کریں کہ جہاں پر نیشنل ایکشنل پلان جب پاس ہوا تھا تو اس میں وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کے اوپر حملہ تھا مجھے بتائیں دشمن کیا کرتا ہے دشمن اگر بھارت آپ کو نقصان پہنچانا جائے گا تو کیا کرے گا وہ آپ کی ان اسٹالیشنز پر جو سینسٹیو ہے ان پر حملہ کرے گا یا وہ آپ کی جو جو آپ کے ملیٹری سٹیٹویشنز ہیں یا جو ان کو جو ہے ڈیمالرائز کرنے کی کوشش کریں گے ہیومیلیٹ کریں گے یہی ہوگا نا تو مجھے بتائیں کہ پی تی آئی نے کیا نہیں کیا یعنی ہم نے بڑی دیکھا کہ پاکستان کی جو ہے جو سزا سیول عدالتوں میں ہو سکتی ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیوں دی جائے گا دیکھیں جو جو سیویلین کیس ہیں سیویلین عدالتوں میں چلنے جائیں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے انویسٹیگیشن کریں اور جو عوام ہیں جنہوں نے کہ ہاں لیکن اگر کوئی کسی ملزم ساتھ اس میں دیفرنٹس کیا ہے عام آرڈینس دیکھنے آلے ان کو سمجھائے جائے کہ فوجی عدالتوں میں اگر ایک سزا دی جاتی ہے چھ سال تو سیویل عدالت میں بھی چھ سال دی جاتی ہے اس میں بھی اپیل کا حق ہے صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے سیویلین عدالتوں میں کہ جی ایک بلک میں زمانتیں مل رہی ہیں بلک میں آپ جائیں آپ کی زمانت بھی ہے آپ بیس بندے بھی اپنے ساتھ بٹھائیں دیکھیں آپ کو کھانا شانا بھی کھلائیں آپ گیسٹ آؤں دنے ہیں آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو افیلیشنز جو عدلیہ میں ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں دیکھیں مجھے کیا ڈاؤٹ ہے عدلیہ کے اندر سے آنے والی آوازوں کو سنیں ہم نے تو بینچ فکسنگ اس سق بھی دیکھی جب شہید ذلفیکار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا وہ بینچ فکسنگ کی بترین مثال تھی تو یہ دیکھیں آپ کمارے پارٹیوں کی نکامی ہیں اس وقت چالی سال ہو گئے اس پر آپ نظر سانی نہیں کر سکے اس محول کو نظام کو بہتر نہیں کر سکے دیکھیں بستا ہے کہ ہم بار یہ تو دیکھیں نا یہ نظام ہے کہ ایک ریفرنس پینڈنگ پڑا ہے ہم انصاف مانگ رہے ہیں اس چیز کے اوپر جس کو ساری دنیا مانتی ہے اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا آپ یوں کہہ رہی ہیں کہ جمہوری سیاسی ادارے اسمبلیاں کمزور ہیں ادالتے ہیں طاقتور ہیں دیکھیں کیا آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے شخص کے اوپر جو کہ کرپشن میں جس کے کردار میں ہر لحاظ سے کرپٹ ہے اس کو جو ہے صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں یہ کون سے کون سا کرائٹیری ساکر بن ساہر نے وزاعت کر دی تھی کہ پورا صادق امین نہیں ہے نہیں نہیں مگر سرٹیفیکیٹ دیا آپ نے اس کو صادق اور امین کا آپ نے جو ہے ایک الیگل گھر کو ریگولرائز کر دیا اس کا ٹابر آپ نے گرا دیا تو میں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ جو ہے کسی بات سے خائف ہیں فل بینچ نہیں بنانا چاہتے تو یہ آپ کے انظر کا مام ہے بات کہنے کے لانے سے تو آگے نکل گئی اب تو آپ اسمبلی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کو نظر آتا ہے دلیا میں فالٹ ہے تو اس پہ آپ ریفارم کر سکتے ہیں تو ریفارم کیوں نہیں کرتے ظلفکار علی بھٹو کے واقعے کوچھ چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے ابھی تو جو کی ہے اس کے اوپر تو آگے دیکھنے کہ وہ کیا رہا ہے یقینا ہر جس طریقے سے آج ہماری جو ہے ملیٹری اسٹیبیشمنٹ کہتی ہے کہ وہ سیاست میں دخل نہیں دے گی اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ عدلیہ بھی جو ہے اپنا دائرہ کار تیہ کرے گی اگر ہر ادارہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرے تو یقین کریں کہ ملک بہت ترقی کا سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں عدلیہ کے انولمنٹ ہے سیاسی معاملات کا نہیں تو یہ کیا ہے مجھے آپ ہی بتائیں کہ اگر 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 آپ چاہتے ہیں مجھے بھی کوئی کنٹیم کر کے اندر کر دیں فوراں بولے جی توہینی عدالت کر دی سکسی تری اے کا غلط تشریح جس سے سارا ایک فساد چروع ہوا اگر وہیں سے درستگی کر دیتے تو شاید اتنا اتنا آج ہم ان مشکلات پر اس حکومت کے حق میں بڑے اچھے اچھے فیصلے آئے ہیں تیری قدم اعتماد کے والے سے بڑا اچھا فیصلہ آیا دیکھیں بات پتہ نہیں وہ فیصلہ اس وقت کس زمن میں تھا کیا جو ہے اس وقت کسی کو بچانا مقصود تھا یا وہ فیصلہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے آئینی طریقے سے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ کر بھی دیتے تو تب بھی نہیں ہو سکتا تھا مسئلہ یہ ہے کہ اسی کو سیف ایگزٹ دینے کی بات ہو تو یہ کہ اب اس پہ تمہیں تپسلہ نہیں کروں گی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ کچھ نہیں کہنا عدلیہ کے اندر سے آنے والی آوازوں کو عدلیہ خود سن لیں جو فیصلے ہیں اگر اپنی غلطی کی اصلاح وہیں سے کر دیتے جہاں سے ایک غلط فیصلہ ہوا تھا اگر جو ہے ججوں کی جو پوسٹنگز ہیں وہ ان کی سینیاریٹی پہ ہوتی اور سینیاریٹی آپ سمجھتے ہیں انفرادی فارٹ ہے عدلیہ میں یا اجتماعی فارٹ ہے کوئی اجتماعی گروپ ہے وہاں پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اس قسم کے مقدمے چلتے ہیں اور عوام کے مقدمے سالہ سال سے پینڈنگ پڑھیں ٹھیک ہے نا تو حلطیاں تو سب کو اپنی اپنی درست کرنی کیا وہ تو پھر حکومت کو بھی کہتے ہیں عدلیہ کہتے ہیں کہ آپ ججز کی تائیناتیاں کریں ہمیں فسیلیٹیٹ کریں ہم مقدمہ جلدی نٹھا دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آتا ہے پوسٹنگ سال تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی نیچے سے جونئر کو لاکھے دے دو تاکہ میں مرضی کا بینچ بنا لو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ فل بینچ کے مطالبات کرتے ہیں تو ہم تو عدلیہ میں عوام کو انصاف دلانا چاہتے ہیں فل بینچ بنانے کی طرح عوام کو انصاف شاہ میں لے گا خاص بینچ نہ بنائیں مخصوص بینچ نہ بنائیں وہ مخصوص بینچ جن کے اوپر عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں اچھا اچھا سیر صاحب ایک چیز یہ بھی پوچھیں گے ابھی ریسیلی کیونکہ آپ سینٹ سے وابستہ ہیں رہی ہیں آپ ساری صورتحال سے واقف ہیں چیئرمن سینٹ اور اس طرح کی مرات والے جب بل آتے ہیں تو اس وقت عوام میں ایک تاثر آتا ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں بیروکریسی عائشیاں کر رہی ہیں بڑے بڑے گاڑیاں لے رہی ہیں تو آپ کو بینگ اپلیٹیکل پارٹی پیپس پارٹی اندر ابھی کہا ہے کہ ہم مخالفت کریں گے مخالفت کریں گے نہیں مخالفت پہلے دن سے لیکن سینٹ میں پاس ہو گیا دیکھیں قومی اسمبلی میں پاس نہیں ہوگا دیکھیں سینٹ میں جس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے اس کو پاس کرایا نہیں دکھایا بل پورا بل پر ایسا ہوتا ہے کہ جی میمبر کے ساتھ آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ پیپس پارٹی نے پہلے دن سے اس پہ شدید ہمارے تحفظات تھے اور مخالفت کی لیکن سینٹ سے پاس ہو گیا پیپس پارٹی کے حمایت کی پیپس پارٹی کے حمایت سے نہیں پاس ہوا پیپس پارٹی کے تحفظات تھے اور اس کے اندر ابھی نیشنر اسمبلی سے پاس نہیں ہوگا ایمپلیمنٹ بھی نہیں ہوگا یہ میں اس میں انہان دن آتی ہوں ماضی میں جب ہوئے ہیں اتنا ہے کہ مرات کے پیکجز ہوئے ہیں اس کا کیا کریں گے جو میاں محمد سمرو سے لے کے مرات کے ایک بل ہوئے تھے اس پر نظر سانی کریں گے کہ یہ ختم ہو کیونکہ معوشی حالات خراب دیکھیں دیکھیں جو اس وقت جو ہو چکی ہے مرات میں مجھے تو یاد ہے کہ جب میں آئی تھی تو پیس سٹھ ہزار روپے تنخواہ تھی سینٹر کی کب میں سوچی تھی کہ سینٹر کی پیس سٹھ ہزار بعد میں شاید جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ ہو گئی تھی تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے یعنی جو اگر کوئی سینٹر جو ہے وہ یہ چاہے کہ جو اس کی ایک جو افیشل ذمہ داری ہیں وہ بھی اسے پوری نہیں کر سکتا تھا آپ سمجھتی کہ سیاستدانوں کے اتنے مرات نہیں ملتی تھی بیروکریسی کو زیادہ ملتی ہیں بیروکریسی کو زیادہ ملتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیوں کہیں کہ سیاستدان کٹ پتلی ہیں بیروکریسی گیا تھا نہیں کٹ پتلی نہیں دیکھیں ایک نظام کو کمدھور کیا گیا آپ مجھے بتائیں ایک منظم طریقے سے سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کیا بیروکریسی کی مرات پتل کرنے میں کتنی دیر لگنی ہے بل پاس کرنے میں اتفاق ہو تو کتنی دیر لگنی ہے جیسے فوجی آرمی ایکٹ پاس ہوا دیکھیں ہر چیز کا کوئی پس منظر ہوتا ہے اور اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کیا چیز جائز اور کیا چیز نا جائز ہے ٹھیک ہے جب کسی بھی جگہ پہ جب کوئی آپ پروفیشنل کو لے کر آئیں گے وہ خدمات اس کی سیالوی پیکجز نہیں ہوں گے وہ کچھ ارن کر رہا ہوگا تو وہ سرف بھی کرے گا پیپرس پارٹی کی اقتدار میں آرہی ہے پیپرس پارٹی انشاءاللہ اقتدار میں آئے گی تو پیپرس پارٹی اپنے منشور پہ عمل کرے گی دیکھیں یہ ہر پارٹی جو جس کو عوام منڈیٹ دے گا وہ اپنے منڈیٹ کی مطابق پیپرس پارٹی نے جو ایک جمہوری اصول ہے ان کا بہت احترام کیا ہے چارٹ آف ڈیمکریسی کا احترام کیا ہے اگر اکثریت نون لیگ کی تھی پیپرس پارٹی نے ان کو پپلک اکاؤنٹس کا میٹی بھی دی آپ سمجھتے ہیں نوٹی کے ساتھ دے گی آپ لوگوں کا اتحاد میں ہمارا ساتھ پاکستان کے عوام نے دینا ہے سیار صاحبہ بہت کوئی شکریہ آپ نے میرا آن ٹی وی کو اپنا کیبتی وقت دیا ناظرین سیار کامران صاحبہ 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 گالبول کی تھی خصوصی طورت تمام سیاسی جی کے معاملہ ان معاملت تھی خصوصی گالبول کی سہین ساگر پانی میں زبان متصر کے لیندہ اجازت ان طرف تھی بے رازتی میں سے